اسلام علیکم وزارہ محفل محفل اقوال شہناسی کے زیرت امام عمرہ خیل کی جائے والی ساس ہوئی اس خصوصی نشیس میں ہم آپ دماغ کو پشاندی پڑھتے ہوئے صدر درس بی درس درس پروگرام کی کاروائی کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں مزارش کر رہا ہوں جنرل محمد محمد رسل راشری صاحب سے کہ وہ خلاف کی قلائفہ سے اس نشیس کا آغاز کریں جنرل محمد رسل رشاہ لا الہ الا ہوں هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم لا الہ الا ہوں هو الحی القیوم هو الحی القیوم واللہ اللہ لذی لا الہ الا ہوں عما يشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى وسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ ساتھ یہاں خیر مقدم کرتے ہیں میں سب سے پہلے صدر جلاس ڈاکٹر محمد زیودین احمد شکیف صاحب جو اس طرح کی محفلوں کے روح رواں رہتے ہیں انہیں اس محفل میں خوش آمدید کہوں گا ساتھ ہی میں ہمارے آج کے مہمانیں خصوصی سابق مرکزی وزیر خانون جناب پی شیوشنکر صاحب کو جو حیدرباد فرخندہ بنیاد کی ایک نمائندہ شخصیت ہے انہیں بھی آج کی اس نشست میں خوش آمدید کہوں گا ساتھ ہی میں جو مقالہ نگار ہیں بالخصوص جناب مستر مجاز صاحب اور جناب محمد زیودین نیر صاحب جناب سید انتیاز الدین صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ میں اس محفل کے دائی میری مراد ہے سینر ایڈوکیٹ جناب غلام ازدانی ایڈوکیٹ صاحب سے ان کو بھی میں یہاں پر خوش آمدید کہوں گا اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام کا فردن فردن یہاں پر استقبال کرتا ہوں نظام العمل کے مطابق پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے میں اس شیر سے اس محفل کا آغاز کرنے جا رہا ہوں انداز بیان گھر سے بہت شوق نہیں ہے انداز بیان گھر سے بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میں سب سے پہلے خواہش کر رہا ہوں جناب سید انتیاز الدین صاحب سے کہ وہ آج کی اس خصوصی نشست اقبال اور ہندوستان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے ان سے قبل میں معافی چاہتا ہوں جناب امتیاز الدین صاحب سے قبل میں گزارش کرنے جا رہا ہوں اس محفل کے دائی میری مراد ہے جناب غلام ازدانی ایڈوکیٹ صاحب سے کہ وہ نہ صرف یہ کہ محفل اقبال شناسی کی مختصر ریپورٹ پیش کریں اور بازابتہ طور پر آپ تمام کا یہاں استقبال بھی کریں میں گزارش کر رہا ہوں سینئر ایڈوکیٹ جناب غلام ازدانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور محفل اقبال شناسی کی ریپورٹ پیش فرمائیں مجھے اس بات کی بڑی مصررت ہے کہ یہ تو یہ کہ حضرت ہمارے حبیب الرحمن صاحب جو اس تمام احاطے کے معتی ہیں وہ ہمیشہ جو ہے وقت کی پابندی کے لیے کہا کرتے تھے اور آج ہم نے بالکل وقت کی پابندی کی ہے گو کہ بس مرتبہ وقت کی پابندی نہیں ہو سکی ہے اور دوسرے یہ کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ وقت کی پابندی کے پر ہی حال مر چکا ہے ایسے نہیں ہوا کہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کافی کرسیاں خالی رہتی ہیں اور اس کے بعد لوگ جمع ہوتے ہیں اس سے آپ حضرات کی والہانہ خدردانی شائر مشرق سے ظاہر ہوتی ہے جناب محترم صدر صاحب عزت ماب جناب شیو شنکر صاحب جناب مستر مجاہ صاحب جناب محمد زیاؤدین نیر صاحب جناب سید ہوتیاز الدین صاحب محترم شجاہت علی راشد صاحب انجمن کے محتمد رحیم خان صاحب اور داری شنال گرانی موزی سامعین خواتین و حضرات طلبہ و طالبات علمہ اقبال ایک عالمی اہمیت کے شاعر ہے ان کے مقام وہ مرتبے کو سب سے پہلے حیدر آباد اور اہل حیدر آباد میں پہچانا ان کی شاعری کے آغاز سے اب تک ایک سو برس کا عرصہ گزر چکا ہے ان سو برسوں میں حیدر آباد نے ان کو اس وقت یاد کیا جب وہ بخید حیات تھے وہ یہاں کئی بار تشریف لائے حیدر آباد میں مہاراجہ سرکشن پرشاد محترمہ سلوجنی نائیڈو کے علاوہ خود حضور نظام بھی ان کے خدردان تھے ان اکابرین کے علاوہ علماء اور دانشنوں میں ان کے خدردانوں کی بڑی تعداد رہی ہے جو کل بھی تھی اور آج بھی ہیں حیدر آباد میں اکابر چناسی کی محفلیں مختلف مقفوں کے ساتھ کوئی سو برس سے جاری ہو ساری ہیں دور جدید میں اکابر چناسی کی محفلوں کا آغاز اکتمر ستی انو ایسی میں ہوا اور یہ طے کیا گیا کہ ہر چاہر شمبے کو اقبال کی شاعریہ اور ان کے افکار کا مختلف ذاربیوں سے جائزہ لیا جائے ہر چاہر شمبے کو مناخد ہوتی آ رہی ہیں یہ محفلیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آج کا یہ جلسہ اسی سلسلے کا ساتھ سوہ جلسہ ہے ساتھ سوہ جلسہ ہے اور آج کے اس جلسے میں ہمارے شہر کی نہایت معزز و خاتبل احترام اور اردو کی دلدارہ شخصیت جناب شیو شنکر صاحب تشریف فرما ہے ان کا میں تہدیل سے خیر مقدم کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے میں اس تہدیل سے ہٹ رہا ہوں شیو شنکر صاحب کا میرا ساتھ سن 1969 سے ہوا جبکہ 1969 میں میں انرول ہوا اور وہ پانچھے ساتھ سینئر ہو چکے تھے اور ہم سیویل کورٹ میں ہم گزاریں پھر اس کے بعد ساتھ رہیں پھر وہ ہائی کورٹ ججی میں فائز ہوئے اور وہ ہائی کورٹ ججی کے شاید ہی حیدروان میں کوئی نسال ملتی ہو کہ ایک سال میں انہوں نے خیر باید کہ دیا وہ ہائی کورٹ ججی اور جب ان کے دوستوں نے ان سے کہا کہ کیا ماجرہ ہے کہ آپ ہائی کورٹ ججی جس کے لیے سب خواہش کرتے ہیں چھوڑ چکے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی وہ اپنے فیوچر کے بارے میں کوئی جانتا ہوں اس کے بعد وہ سیاست میں اترے اور یہاں تک کہ بہت زیادہ اس کی وطی عدرا گاندھی نے ان کے قدر رکھی اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ تمام چیزیں تو بھائی ان کے باہر ہیں کہ وہ فارنڈ مینسٹر بھی رہے لاو مینسٹر بھی رہے کرلا کے گورنہ بھی میں کچھ زیادہ اس وجہ سے اس میں تحریف کرنے سے مجبور ہوں کہ آپ کے اور ہمارے اخائے موپر تعریف کرنے کے لیے اس کے لیے منا کرتے ہیں اس لیے میں زیادہ نہیں کہہ سکتا آج کے جلسے کا علمان اغبال اور ہندوستان ہے اغبال ہندوستان متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور متحدہ ہندوستان میں ہی ان کا انتخال ہو ان کی حقوق وطنی کا ترانہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ملک میں اسکولوں اہم جلسوں اور دنیا بھر میں ہندوستانی صفات خانوں میں صفات خانوں میں نہائے زوہ شوف سے ترنگ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے صرف ایک واقعہ جو اس میں تحریر نہیں ہے راکش شرما راکش شرما جب گئے فضاؤں میں پہلی دفعہ تو اس سے باتشیت کرائی گری شریفتی اندرہ گاندھی کی اور شریفتی جی نے پہلے پوچھا کہ ہندوستان کیسا نظر آ رہا ہے تو انہوں نے وہاں سے اقبال کا شیئر پورٹ کیا کہ ساری جہاں سے اچھا ہندوستان ہوا افسوس ہے کہ ہمارے پڑوسی طرح اس طرح سے محروم ہیں اس طرح سے محروم ہیں ملک تقسیم ہو گیا لیکن ہندوستان کے مفقرین کی شخصیتیں نا خابل تقسیم ہیں اقبال میں صرف ہندوستان کے نمائندہ شاعر ہیں بلکہ میسے سروجنی نائیڈو کے خول کے مطابق وہ تو ایشیا کے شاعر ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں شاعر مشروع کہا گیا ہے آج کے جلسے میں ہمارے مہمان خصوصی کے علاوہ جناب مصر مجان صاحب جناب محمد یعودی بیر صاحب اور جناب سید انتیاز الدین صاحب عنوان اقبال اور ہندوستان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اضاف فرمائے گا اور یہ تینوں حضرات ہماری ان ساتھ سو محفیلوں میں جو اب تک ہو چکی ہیں مسلسل مخاطب کرتے ہیں بھائی نے وہ ایک دفعہ یا دو دفعہ کریں میں ان تینوں حضرات کا تہدیل سے خیر مقدم کرتا ہوں آج کے جلسے کے صدق ڈاکٹر محمد یعودین احمد شکیب کو جو دہائیت خود سینئر اقبال شناس ہے اور ان دنوں لندن سے اندوستان تشریف لائے ہوئے ہیں مہتاج تحارف نہیں اب ان کے بارے میں میں کیا کہوں جبکہ وہ ہیدرباد کی عدبی دنیا میں ایک ناک کے حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اتنے شاید ہی دنیا کا کوئی ایسا ملک کو جہاں انہیں بلایا نہیں گیا اور خدردانی نہیں کی گئی ان کا خیر مقدم کرنے میں میں محسوس رکھتا ہوں خواتین و حضرات اس جلسے میں آپ سب حضرات نے اپنی گناہ محسوسیات کے باوجود تشریف لاکر اس جلسے کو رونق بخشی میں آپ سب کا نہایت احترام اور طے دل سے استقبال کرتا ہوں وہ آئے گھر میں ہمارے خدا کی خدر ان محفلوں میں اب تک تقریباً چالیس سکالرز نے اقبال کے اور اقبالیات کے مختلف پہلوں کا جائزہ لیا ہے ان میں کئی عالمی شہرتی آفتہ شخصیتیں بھی شامل ہیں یہ اس وجہ سے عالمی لکھا گیا ہے یہاں بھی ہیں وہ عالمی شخصیتیں اور بیرونی ملک سے بھی جب آئے یا بیرونی دیاست سے بھی آئے تو انہوں نے ان محفلوں میں شرکت کیا اور مخاطب کیا آخر میں آپ سب کی نیک تمنہوں کا خواہش مند ہوں کہ آپ حضرات کے تعاون سے ان محفلوں کا سلسلہ تعدہ برزیز جالی و سالی رہے شکریہ محفل اقبال شہناسی کی ساتھ سوئی اس نشست کا جو سفر محفل اقبال شہناسی کی مختلف نشستوں میں تحق کیا گیا اور جیسا کہ ازانی صاحب نے فرمایا کہ چالیس سے زائد سکولرز اس طرح کی نشستوں میں اپنے تاثرات یہاں پر پیش کر چکے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ وہ آگے بھی جاری رکھیں گے اس کی ہمیں بھی امید ہے آپ کو بھی یقین ان امید ہوگی شاید اسی لیے شاعر مشیخ نے کہا تھا کہ تو شاہی ہیں پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں اور اسی پرواز کو جاری رکھتے ہوئے یہ ساتھ سوئی نشست یہاں پر مناخت کی جا رہی ہے اب میں اگلے مخالانگار جناب محمد زیعودین نیر صاحب کو دعوت دینے سے پہلے آپ تمام کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہوں گا کہ غلام عزانی ایڈوکیٹ صاحب نے یہ کوشش کی ہے کہ اقبال سے مطالق جو لوگ یہاں کام کر رہے ہیں ان سب کو اس نشست میں اور ان کے پروگاموں میں شامل کریں جو ابھی اگلے مخالانگار آنے والے ہیں وہ جناب زیعودین نیر صاحب یہ اقبال اکیڈمی کے کارگزار صدر ہیں اور ان کے علاوہ جو پہلے مخالانگار یہاں پر آئیں گے جناب امتیاز الدین صاحب سید امتیاز الدین صاحب جو مطمد اقبال اکیڈمی ہیں تو میں دعوت دیتا ہوں جناب سید امتیاز الدین صاحب کو وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں جناب سید امتیاز الدین صاحب مطمد اقبال اکیڈمی حیرتبار زیادہ دین شنکیف صاحب آلی جناب پیش شیف شنکر صاحب محترم جناب غلام یزدانی صاحب جناب مستر مجاد صاحب جناب جیعودین نیر صاحب جناب شجاعت علی راشد صاحب موزز خواتین و حضرات ویسے تو مضمون مختصر ہے لیکن میں نے آنے کے بعد دیکھا کہ سات منٹ میں اس کو ختم کرنا ہے اگر ایک دو منٹ بڑھ جائیں تو آپ کو خیال مت کی تے صدر جلسہ سے میں شروعی میں اجازت لے لیا رہا ہوں تلافی معافات کے لئے اقبال ان خوشنصیب ہستیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے ہندوستان کو تقسیم ہوتا ہوا نہیں دیکھا یہی وجہ ہے کہ ان کی شائری میں ہندوستان اس کی تاریخ اس کی تہذیب اس کی شاندار روایات اپنی پوری سالمیت اور اجتماعیت کے ساتھ جلوگر ہیں ہمارے شعرہ کی روایت رہی ہے کہ ان کا دیوان ہمیشہ خمد اور نات سے شروع ہوتا تھا حیرت ہوتی ہے کہ اقبال کی بانگدرہ کی پہلی نظم ہمالہ ہے جس میں وہ ہمالہ کو دل کی گہرائیوں سے خراج پیش کرتے ہیں اے ہمالہ اے فصیلے کشورِ ہندوستان چومتا ہے تیری پیشانی کو جھکر آسمان تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کے نشان تُو جوان ہے گردشِ شام و سہر کے درمیان ایک جلوہ تھا کلی میں تورِ سینہ کے لیے تُو تجلی ہے سراپا چشمِ بینہ کے لیے دوئی بند پڑھوں گا امتحانِ دیدے ظاہر میں کوہستا ہے تُو پاسباں اپنا ہے تُو دیوارِ ہندوستان ہے تُو مطلعِ اول فلق جس کا ہو وہ دیوان ہے تُو سوِ خلوتگاہِ دل دامن کشے انسان ہے تُو اہلِ ہند کی اولین سیدھی سادھی زندگی کی مدہ سرائی کرتے ہوئے اقبال ہمالہ سے مخاطب ہیں کیونکہ ہمالہ روزِ اول سے ہندوستانیوں کے طرزِ زندگی کا گواہ ہے اے ہمالہ داستان اس وقت کی کوئی سنا مسکنِ آبا ِ انسان جب بنا دامن تیرا کچھ بتا اس سیدھی سادھی زندگی کا ماجرہ داغ جس پر غازہِ رنگِ تکلف کا نہ تھا ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تُو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تُو اقبال کا اہد وہ اہد ہے جس میں ہندو اور مسلمان مل جل کر رہتے تھے چونکہ انگریزوں کی حکومت تھی اس لئے ہمارے عدیب اور شاعر جنگِ آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اقبال فرقواریت اور تاثب کے سخت خلاف تھے چنانچہ انہوں نے کہا تھا شجر ہے فرقہ آرائی تاثب ہے سمر اس کا یہ وہ پھل ہے کہ جنت سے نکلواتا ہے آدم کو جو تُو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ محبت میں غلامی ہے اسیر امتیاز ماہو تو رہنا سن انیس سو چار عیسوی میں اقبال نے نہائی سادہ مگر انتہائی دلنشی نظم ترانہ یہ ہندی لکھی جو آج ہمارے ملک میں قومی ترانے کا درجہ رکھتی ہے اور بچے بچے کی زبان پر ہے سارے جہاں سے اچھا ہندو اسطان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی وہ گلستہ ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندو اسطان ہمارا شری رام چندر جی پر اقبال اس دیس میں ہوئے ہیں ہزاروں ملک سرشت مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نام ہند ہی رام کے وجود پہ ہندو ستان کو ناز اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند گرو نانک پر اقبال کی جو نظم ہے اس میں اقبال نوحہ خان ہیں کہ بدمت ہندوستان میں پیدا ہوا لیکن گوتم بد کے ماننے والے ہندوستان سے زیادہ دوسرے ممالک میں آباد ہیں لیکن بہت بعد میں گرو نانک نے اپنی تعلیمات سے ایک نیا انقلاب پیدا کیا پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے ہند کو ایک مرد کامل نے جگا یا خواب سے اقبال ہندو مسلم متحاد کے زبردست حامی تھے ان کی ایک نظم صدا درد اسی موضوع پر ہے اقبال کہتے ہیں جل رہا ہوں کل نہیں پڑتی کسی پہلو مجھے ہاں ڈبو دے اے محیط آب گنگا تو مجھے سردمی اپنی قیامت کی نفاق انگیز ہے وصل کیسا یا تو ایک قرب فراق انگیز ہے بدل یک رنگی کہ یہ ناش نائی ہے غضب ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب ایسے تو آپ حضرات واقف ہیں خرمن بولتے ہیں کھیت کھلیان میں جو پڑی بھی ہوتی ہے فصل تو اس کے دانے ہیں تو ایک اور خرمن تمرات یہاں ہندوستان ہے بدل یک رنگی کے یہ ناش نائی ہے غضب ایک ہی خرمن کے دانوں میں جدائی ہے غضب جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں اس چمن میں کوئی لطف نغمہ پیرائی نہیں اقبال نے ہندوستان کی مقدس کتابوں کا متعلیہ بھی کیا تھا چنانچہ انہوں نے رگویت کے مقدس گائتری منتر کا آزاد ترجمہ آفتاب کے نام سے کیا تھا اے آفتاب روحے روانے جہاں ہے تو شیر آزابند دفتر کون و مکا ہے تو حالانکہ اس نظر میں پیش کردہ خیالات قائد اسلامی سے مختلف ہیں لیکن اقبال نے پوری دیانت داری سے اس کا منوان ترجمہ کیا ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعض حضرات اقبال کو خالص مذہبی شاعر سمجھتے ہیں در اقبال ایک عالمی شاعر تھے چونکہ وہ قرآنی تعلیمات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بہت متاثر تھے اس لیے ان کا کلام قرآنی تعلیمات اور حضور صلی اللہ آمن اور بھائی چارے کا پیام دیتے ہیں اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کیونکہ دنیا کے کئی بڑے شاعروں اور دانشوروں نے اپنے اپنے عقائد کے مطابق غیر معمولی تخلیقات اور کارنامے چھوڑے ہیں میں نے ابھی ابھی جن نظموں کا حوالہ دیا ہے وہ اقبال کی شاعری کے ابتدائی دور کی نظمیں تھی ضرب کلیم اقبال کے بلکل آخری دور کا کلام ہے لیکن اس وقت بھی وطن کی محبت اور اہل وطن کی خیرخواہی ان کے دل میں موجود تھی یہ نظم جس کا میں آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں غالباً انیس سو پینتیس سیسوی کے آس پاس لکھی گئی تھی اس کا عنوان ہے شعائے امید نظم کا بنیادی خیال یوں ہے کہ سورج نے اپنی شعائوں سے کہا کہ تم ایک عرصے سے دنیا کو اپنی شعائوں سے فیض پہنچا رہی ہو لیکن دنیا تمہاری قدر نہیں کرتی اس لئے تم بھی دنیا کو فائدہ پہنچانا چھوڑ دو سب میرے پاس واپس آ جاؤ چنانچہ تمام شعائیں سورج کی طرف لوٹ جاتی ہیں صرف ایک شعہ سورج سے عرض کرتی ہے کہ اگرچہ مغرب میں مادہ پرستی عروج پر ہے لیکن ابھی میں ہندوستان سے ناؤمید نہیں ہوں میں ہندوستان کی فضا کو تاریخ نہیں ہونے دوں گی اس سرزمین سے کئی حکمہ اور فلسفہ پیدا ہوئے ہیں اس ملک کا ہر سنگریضہ موتی سے بڑھ کر قیمتی ہے افسوس کہ ایک زمانے میں اس ملک میں مذہب کا ساز بڑی دل سوزی سے بجتا تھا ہندو اور مسلمان دونوں اپنے اپنے مذہب کے پرستار تھے اور امن آشتی سے رہتے تھے لیکن آج برحمان مندر کے دروازے پر سو رہا ہے اور مسلمان مسجد میں اپنی تقدیر کا رونا رو رہا ہے ایک صدی کی غلامی نے ان سے حرکت و حیات کی گرمی چین لی ہے میں اپنی روشنی سورج نے دیا اپنی شعاؤں کو یہ پیغام دنیا ہے عجب چیز کبھی صبح کبھی شام مدت سے تم آوارہ ہو پہنائے فضاء میں بڑھتی ہی چلی جاتی ہے بے میری یہ ایام نئے ریت کے ذروں میں چمکنے میں راہت نئے مثل سبا توفے گلو لالا میں آرام پھر میرے تجلی قدعے دل میں سما جاؤ چھوڑو چمنستان و بیابان و درو بام آفاق کے ہر گوشے سے اٹھتی ہیں شوائیں بچھڑے ہوئے خرشیت سے ہوتی ہیں ہما گوش ایک شور ہے مغرب میں اجالہ نہیں ممکن افرنگ مشینوں کے دھویں سے سیاہ پوش مشرق نہیں نئے روشن میں چھپا لے اے مہرے جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش ایک شوخ کرن شوخ مثال نگہ حور آرام سے فارغ صفت جوہر سیمام بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا ہو جب تک نہ مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب چھوڑوں گی نہ ہند کی خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز اقبال کے عشقوں سے یہی خاک ہے سہراب چشم مہو پروی ہے اسی خاک سے روشن یہ خاک کے ہے جس کا خضف ریزہ دورے ناب خضف ریزہ ٹیک ری اور دورے ناب تو آپ جانتے ہیں خیر معاملی قیمتی موتی چشم خاک سے اٹھے ہیں وہ غوی اولیاء اللہ اس خاک سے اٹھے ہیں وہ غوی پراشوب ہے پایاب جس ساز کے نغموں سے حرارت تھی دلوں میں مہو فل کا وہی ساز ہے بیگان مزراب بدھ خانے کے دروازے پہ سوتا ہے برہمن تقدیر کو روتا ہے مسلمہ تہے محراب مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حضر کر فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سہر کر شکریہ جناب سید امتیاز الدین صاحب مہترم شجاعت علی راشت صاحب مہیبان اقبال خواتین و حضرات السلام علیکم جیسا کہ میرے پیشن مخری نے کہا کہ وقت بہت کم ہے اور ایک مثال ایسی ہی آدھا رہی کہ تیز دوڑنے والے گھوڑے کو اگر ایک بند کمرے میں بند کر دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ بھاگ تو اس کے لئے بہت مشکل ہوگا کہ وہ اپنا سفر جاری رکھ سکے اینی وی تفصیل سے گفتو کرنے کا موضوع تھا اور انشاءاللہ یہ محافل کا سلسلہ جاری رہے گا تو امید ہے کہ بیس فیبروری کو چاہر شمیل سات سو دونی سیون ہنڈرین سیکنڈ ہوگا اس میں مزید آلیہ میں انشاءاللہ تفصیل سے اس پر گفتو کی جا سکتی ہے تو میں اسے فرح ارس کرنا یہ چاہوں گا جیسا کہ اقبال نے علی گھر کے طلبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق دردمند کا طرز کلام اور ہے تو عزیز آنگرامی آزادی کے بعد اقبال کا نام لینا جرم تصور کیا جاتا تھا وہی اقبال جو 48 سے پہلے اہلِ حیدرباد نے ان کی زندگی میں یومِ اقبال منایا تھا سروجنی نائیڈو سر مہاک کرشن پرشاد ڈاکٹر سید عبداللطیف اور آزم جا بہدر وغیرہ وغیرہ نے اس جلسے کو خطاب کیا تھا پھر یومِ تازیت ان کے انتخال کے بعد حیدرباد میں منایا گیا اور بعد میں آزادی کے بعد خلیلہ حسینی مرہوم نے اقبال کریمے کا خیام 59 میں عمل میں لائیا اور اقبال کریمی گوشتہ 52 سال سے 53 سال سے مصروف عمل ہے اور ایک معروضی فورم ہے اس میں کسی نظریات کی جیسا کہ اقبال کی فکر ہے اسی کو پیش کر جانے کی کوششی کی آتی ہے تو میں ایک لائٹ ٹون میں ہی بات کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں کیونکہ تفصیل سے جانے کا موقع نہیں ہے کہ مجھے 1986 میں کراچی جانے کا اتفاق ہوا وہاں پر عثمانی اونسٹی کی پریٹینیم جوبلی منائی جا رہی تھی مجھے ڈاکٹر عزی الدین صدیقی سے ملنے کا شوق تھا سابق وائیس تانسلر عثمانی اونسٹی تو میں نے ان سے ملاقات بھی کی اور شام میں ایک شام غزل ہوئی اور اس موقع پر موئن اختر وہاں کے جو ٹی وی آرٹس تھے انہوں نے ایک لتیفہ سنایا اور وہ حقیقت پر مبنی تھا کہ علماء اقبال آفاقی شاعر ہیں جیسا کہ ابھی امتیاز صاحب نے کہا کہ آفاقی شاعر ہیں شاعر انسانیت ہیں تو انہوں نے کہا کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستانیوں نے ہائیجاک کر لیا اور ہندو سانیوں سے ہائیجاک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شاعر پاکستان کیونکہ انہوں نے نظری پاکستان کے وہ مصور سمجھے جاتے تھے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ شاعر مشرق شاعر اسلام شاعر مشرق شاعر پاکستان اور کم ہوتے ہوئے وہ شاعر پنجاب ہو کے رہ گئے کیونکہ مہاجر جو ہے کلام اقبال کو پڑھنا نہیں چاہتے تھے مہا کے جو سیاسی مجبوریاں تھی پھر آخر میں مہین اختر نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہوتے ہوئے تو وہ شاعر سیال کوٹی ہو کے نیرے جائیں تو یہ لیکن الحمدللہ کہ فیفٹی نائن کے بعد سے پھر حالات بدلے اور ہم اقبال کو اقبالیات کو جو ہے پڑھ رہے ہیں اور اس میں ریسرچ کا کام ہو رہا ہے لیکن شاعر انسانیت کے جو آج ریلیونس ہے مانویت ہے اس کو جو ہے ہم کو سمجھنی کی ضرورت ہے ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال محبی وطن تھے اقبال نے ہمائلہ لکھی طرح نے ہندی لکھا نیا شیوالہ لکھا اور فلاں تصویر ایدرد لکھا یہ سب کتابوں بار بار پڑھا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں اقبال کا پیام کیا ریلیونس رکھتا ہے کیا مانویت رکھتا ہے ہمارے لئے آئیے شاعر انسانیت نے سمجھنے کے لئے ایک واقعہ چودہ ڈسمبر کو کینٹیکی امریکہ جو متمدن جمہوریت جہاں کی اور دعویدار ہے چمپین ہے جمہوریت کا کہ وہاں ایک لڑکا آیڈمز لونز جو ہے بیس سال کی عمر کا ہے گھر میں اس کے ہتیار بھرا ہوا ہے اور ایک رائیفل لے کے وہ اپنی ماں کو ختل کرتا ہے پھر ایک الیمنٹری سکول جاتا ہے الیمنٹری سکول جا کے وہاں بارہ طالبات اور آٹھ لڑکے طلبہ یعنی بیس بچوں کو ختل کرتا ہے صرف یہ چودہ ڈسمبر ٹو تھاؤزن ٹویل کی بات کروں میں آپ کو کوئی قدیم بات نہیں ہے متمدین دنیا بہت دعویدار ہیں جمہوریت کے لیکن وہاں پر وہ لڑکا بیس طلبہ اور طالبات کو ختل کرنے کے بعد چھے اساتے جا کو بھی ختل کرتا ہے اور خود آخر میں اپنے آپ کو بھی ختم کر لیتا ہے تو عزیزہ نگرامی آپ دیکھئے کہ انسان کتنا جو ہے گر چکا ہے کہ اور اقبال کا پیام کیا ہے برطرز گردو مقام آدم است اصل تحذیب احترام آدم است اگر احترام آدمیت نہیں ہے جی انسان کے خون کا احترام نہیں ہے تو پھر وہ کون سی ترقی ہے اسی لئے اقبال ایک جگہ کہتے ہیں دھوننے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا جس نے سورت کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریخ سہر کرنا سکا تو عزیزہ نگرامی اقبال کا پیام اگر شاعر انسانیت کا پیام ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور آج کے ریلیونس میں اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو مساوات دستور نائنٹین فیفٹی سے اکلا بیٹھے ہوئے ہیں سینئر اکلا بیٹھے ہوئے ہیں کہ نائنٹین فیفٹی میں دستور پاس ہوا ابھی ہم نے یوم جمہوریہ منایا لیکن آج بھی ہمارے پاس ہندوستان میں انسان انسان برابر نہیں ہیں آلہ اور ادنا کے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں اور وہ برہمنی تحزیب یہ کوشش کرتی ہے کہ ساری دیگر تحزیبوں کو انجزاب کر لیں اپنے آپ میں انزمام کر لیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو انسانیہ کا پیغام ہے چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو جی ساری کائنات ایک وحدت ہے حیات سب میں خدر مشترک ہے وہی حیات ہے جو خطرہ شبنم کی تاب ہے موٹی کی آب ہے نباتات میں نمو ہے حیوانات میں حرکت ہے انسانوں میں شعور ہے لیکن اس کے باوجود شکلیں ہزار ہیں مزاہد جدہ گانہ ہیں لیکن کہاں ہے وہ انسان جس کے چہرے سے اگر چہرے کو ہٹا کر دیکھا جائے اس کے کلر کو ہٹا کر دیکھا جائے تو اگر اس کے دل کو دیکھنے کی کوشش جائے تو سب کے آرزوں دل کی آرزو اور خواہشات سب اقصہ ہیں وہ کالے اور گورے میں کوئی فرق نہیں کرتے گندومی اور ساؤنے میں کوئی فرق نہیں کرتے موٹے اور دبلے میں کوئی فرق نہیں کرتے تو اس طرح سے کائنات ایک وحدت ہے اسی لئے انسان اس میں اس کائنات میں انسان انسان سے جدہ نہیں ہے انسان کائنات سے جدہ نہیں ہے سارے انسان مسابی ہیں ادنا و عالی کی تقسیم غلط ہے تو یہی اقبال کا پیام ہے ہی حق ہی حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں ہی حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات شیطان جو ہے پریشان رہتا ہے تو احتساب کرنی کی ضرورت ہے کلام اقبال کو سمجھنی کی ضرورت ہے صرف یہ نہیں کہ وہ بہت اچھی شاعری کی اور اٹھارویں صدی کے میر تھے ونیسویں صدی کے غالب تھے بیسویں صدی کے اقبال نے اپنا حق ادا کر دیا لہٰذا ہم اپنی ذمہ داروں سے سبگدوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ پیام اقبال کو ساری انسانی ہے تو اس سے استفادہ کرنے کے قابل نہ بنایا جائے شکریہ زیادہ نیو صاحب نے یہاں پر پاکستان اور ہندوستان کے ہونے کا ذکر کے اقبال کے تو شاید اسی لئے اقبال نے کہا تھا کہ پرواز ہے دونوں کی بس ایک فضا میں پرواز ہے دونوں کی بس ایک فضا میں شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور اور اب میں گزارش کرنے جا رہا ہوں اگلے مخالہ نگار ممتاز شایر صحیفہ نگار جناب مستر مجاز صاحب سے وہ ترشیف لائیں اور اقبال اور ہندوستان کے عنوان پر اپنے تاثرات پیش فرمائیں جناب مستر مجاز صاحب آج کے ہمارے مہمان خصوصی شنکر صاحب جنہیں ہمیں آج دیکھ کر ایک زمانے کے بعد بہت خوشی ہو رہی ہے موزد شہر نشیان مدلس خواتین حضرات اقبال اور ہندوستان کے حوالے سے مجھے صرف جعوید نامے کے خصوصی حوالے سے بات کرنی ہے کیونکہ بانگیدرہ وغیرہ کی نظموں پہ تو آپ حضرات گفتور کر چکے ہیں جعوید نامہ دراصل دانتی کی ڈیوائن کامیڈی کے طرز پر لکھا گیا ہے حیلرباد سے ایک خد گیا تھا اولان مسیحی ریشی صاحب کا تو انہوں نے جواب میں لکھا تھا کہ میں اسے ایک نظم لکھنے جانا ہوں تو کافی وقت لگا ہوں ان کو اس نظم کو لکھنے میں لیکن یہ ان کا میگنم آپس یعنی شہکار ثابت ہوئی تو اس میں اللہمہ نے پورے کریز کا یہاں تک کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہندوستان کا کیا ہے اور عالم اسلام کا کیا ہے مغرب کا بھی کیا ہے عالم اسلام کا بھی کیا ہے اور ہندوستان کا ہندوستان کے حوالے جگہ 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 ہر فلک پر ملتے ہیں فلک بنائیں ہن بال فلک 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 زبرہ فلک مشتری تو ہر فلک پر کسی نہ کسی بزرگ شخصیے سے ملاقات ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کرتے ہیں تو سر سے پہلے تو روحے رومی ملتی ہے رومی ان کو لے کے پورے سفر بھی جاتی ہیں اس کے بعد پہلا جو فلک ہے وہ فلک کے کمر ہے اگر سے کہنے والوں نے اعتراض کیا ہے کہ کمر جو ہے اس کے لحاظ سے نہیں آتا کمر کا مقام بعد میں آتا ہے لیکن خیر اقبال اس چکرمینی کے فیزیکلی ایک طرح سے انہوں نے دیکھا کہ کمر ہمارا قریب ترین سے ہی آرہا ہے اسی لیے اس کو لیا وہاں ان کی ملاقات ایک عارفی ہندی سے ہوتی ہے عارفی ہندی دراصل وشوہ مطر ہیں اور ان کی زندگی کا متخاص طور پر انتخاب کیا ہے اقبال نے کہ ان کو ہمارے ماہرے اقبال جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ شیو جی کا راکر ہے لیکن ایسا نہیں ہے وہ وشوہ مطر ہیں اگرچہ ان کے گلے میں سامپ وغیرہ بنا گیا ہے بتا گیا ہے اس کے وجہ سے شاید انہیں شبہ ہوا لیکن یہ تا ہے کہ وشوہ مطر جاتے ہیں ان سے ملاقات اقبال کی ہوتی ہے وہ ان سے کچھ سوال جاب کرتے ہیں اور اپنے نو بیان اشار میں ان کے نو قیادات پیش کی جاتے ہیں وشوہ مطر دراصل منیکہ اور ایک ہیں دونوں کے چکر میں آ جاتے ہیں اور وہ تھوڑے سے بھڑک جاتے ہیں کسی فلم میں بیش کیا گیا تھا کیونکہ سیارہ سیاہ ہو جاتا ہے تو ان کو اقبال نے بیش کیا کہ ایک ایسا انسان ہے ایک ایسا بھی شخص ہماری تاریخ ہم یہ تاریخ کہنے سے یہ ہماری میتھولوجی ملتا ہے جس کے ایسے خیالات ہیں تو وہ اقبال نے عارف ہندی کو بیش کیا ہے اور ان کے نو اقبال پیش کی ہیں جو بہت دلسپ ہیں چھوٹے چھوٹے اقبال ہیں دو دو تین جن شیئر میں نے ان کو بیان کیا بیان کروں گا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ذات حق کوئی عالم ہجاب ہے لیکن اس میں ہوتا مالنے میں نقش آپ کوئی ہجاب نہیں ہوتا پھر دوسری زندگی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دوسرے عالم میں جانا خوب ہے تا کہ تُس کو ایک شباب نو بلے ایک نئی زندگی اور نئی جوانی مہا حاصل ہو اس طرح بہت سے وہ اپنے خیالات کے سار کرتے ہیں لیکن ایک بہت اہم جو ہے جو حرم کے اندر آ کر سو گیا ایس ایک دیدار سے سو تو یہ اقبال نے گویا کہ ایک پیام دیا اور ان کی تعلیمت سے ارس کیا تا اقبال نے پڑھ لیے میں نے علوم شرپ و غرب دل میں باقی ہے ابھی تک درد و کرب کہا تھا تو انہوں جہاں سے روشنی ملی اس کو ارس کیا ان کا ذہن بلکل کھلا تھا وہ اپنا بند کر نہیں بیٹھے تھے تو وہ انہوں نے اس میں خیالات کو ان کے بیش کیا پھر اسی فلق پر گوتم سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے تاثین انہوں نے بنائے ہیں تاثین گوتم اور تاثین مسیح تاثین زلطشت اور اخیر میں تاثین محمد ہمیں ان سب میں جان نہیں ہیں تو تاثین گوتم میں وہ ایک رکاسہ کو پیش کرتے ہیں دیکھیں وہاں عیرک ہندی کے مقابلے میں گوتم کو ایک رکاسہ رزانی کی پیش کرتی ہے اور پھر بعد میں وہ خود تائب ہو جاتی ہے یہ بہت خاص ہے اس کے بعد فلق اتارد میں تو جوال الدین افغانی اور سعید حلیم پاشا بغیرہ ہیں اس وقت ہم پہ گفتو نہیں کریں گے اور اس کے بعد ایک اور اہم فلق مریخ پر دو شیزے مریخ کا حوال ہے دو شیزے مریخ حیرت ہوتی ہے کہ اس زمانے میں فیملی بلائننگ بغیرہ کیسے مسائل کھڑے نہیں ہوئے تھے جنہیں اب ہیں تو وہاں دو شیزے مریخ کہتی ہے کہ یہ ہم اس وقت ہم اس گفتو میں نہیں جائیں گے لیکن وہ بہت اہم ہے اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو ان کے ملاقات حلاج غالب اور طاہرہ قذبینی سے ہوتی ہے طاہرہ قذبینی ایران کے خاتون ہیں غالب کو نے خاص طور پیش کیا ہے اور ان ارواح جلیلہ کے بارے میں انہوں نے گردش جاویدہ میں رہنا پسند کیا پھر یہ بہت دلزس پہ پھر وہاں اس کے بعد آخر میں فلق زہر میں اقبال ارواح رزیلہ کا مسکن بتاتے ہیں فلق زہر کو زہر کو ویسے منحو صدار نہ سمجھ جاتا ہے تو وہاں ان کو بتایا ہے اور وہاں اہم بات یہ ہے کہ تو وہ دوزخ کہتی کہ مجھ کو ان کافروں سے دور رکھ اللہ میں سے کرتی ہے اور پھر وہ پھینک دی جاتے ہیں تو وہاں روح ہند نمودار ہوتی ہے یہ بہت اہم حصہ اقبال کا اور یہ اقبال نے زمانے میں جب جہد آزادی بہت زوروں پہ چل رہی تھی اس وقت انہوں نے یہ حصہ ریکارڈ کیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ کہ وہاں ان کو ایک موجہ خون سے موجہ خون لڑ رہی تھی اور ایک گشتی تیز تیز اس میں جا رہی تھی اسے بیٹھ رہی تھی تو بڑے پھڑے حالوں میں اس میں وہ تھے کون تھے وہ لوگ وہ لوگ میر جعفر اور میر صالد تھے وہاں مشہور شعر ہے یہاں ان کا جعفر بنگال و صادق ازدکن ننگ و لد ننگ دین ننگ وطن یہ تھے تو وہ اسے کہتی ہے روح ہندستان نمودار ہوتی ہے یہ بہت اہم ہے میں ارز کروں گا آسمہ اتنے میں ایک دم شق ہوا ایک خورے پاک زاد و خوش عدا پردہ اپنے رخ سے سرکاتی ہوئی دور سے آئی نظر آتی ہوئی تھی تھے جبی پر نار و نور لا ازال اور آنکھوں میں سرور لا ازال پھر وہ نالو فریاد کرتی ہے شم جان سے ہے تہی پانو سے ہند کوئی اہل ہند نے نامو سے ہند مہرم اسرار وہ اپنا نہیں زخم اپنے تار پر مارا نہیں ہند کی شب سے آیا کیوں کر ہو روز روح تو جعفر کی زندہ ہے ہنوس غداران وطن جو اس وقت تھے ان کی تقدیر نے اقبار نے اشارہ کیا ہے تو کہتے ہے کہ جو بھی ہے غارت پر ایک قوم اے جوان جعفر وہ صادق سے اس کی اصل جان اور یوں وہ ایک خونی میں وہ کشتی نشی فریاد کرتے ہوئے روانہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت جو کیفیت ہے جو منظر ہے بڑا بھیانک ہے دو تین اشار میں دیکھئے پیش کیا انہوں نے وہ تریاد فریاد کرتے ہیں تو اس کے بعد بڑا خونی منظر ہوتا ہے بیان کیا ہے اس کے بعد جو سین ختم ہو جاتا ہے نا گہا آئی صدا ہول ناک سینے سہرہ و دریا چاک چاک ربط اقلی میں بدن غائب ہوا تودہ پر تودہ وہاں گرنے لگا تھا قیامت خیز یہ منظر ادھر آہ اس منظر پہ تاروں نے مگر ایک بے پروائی سے ڈالی نظر اور اس کے بعد جو آخر حصہ ہے اس میں اقبال نے خاص طور پہ نحرو برادن کا ذکر کیا ہے نحرو سے اقبال کی بھی ملاقع اقبال سے ملنے گئے تھے جو اقبال کی طریقے ٹھیک نہیں تھی تو لاہور گئے تھے اقبال سے ملنے پندل نحرو انہوں نے ریکنسٹکشن آف نہیں ریکنسٹکشن نہیں اڈسکوری آف انڈیا میں کیا وقت ہو گیا میں آخر میں یہ ایک بات بین کر کے ختم کرتا ہوں یہاں تو بات کرنے ہو ترسی ہے تو اس میں اقبال نے کہا کہ صاحب آئیوار ایم برنی دنیو سے کہا کہ جنہ ایز ریکارڈ کیا ہے دیکھ آف انڈیا میں اور اس میں بھی جاوید نامی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آن برہمن زاد گان زندہ دل چہرہ شاہ اہم از رخ اہمر از چہرہ شاہ خجل یعنی اہمر کا جو سرخ سرخ ہوتا ہے وہ بھی ان کے چہرے خجل ہے تو نحرو یعنی ایک طرح سے اس زمانے میں نحرو کے غالب تھے اور نحرو تو ان دونوں کا زف کیا ہے آئے برہمن زاد گان ہاں از برہمن زاد گان زندہ دل کہ کہ تو یہ اقبال کا رشتہ ہمیشہ اس کے پاؤں ہمیشہ زمین پر رہے حتی کہ جاوید نامی بھی کوئی فلسفیانہ یا متصفیانہ بیان بیانات نہیں بلکہ ان کے پاؤں زمین پٹکے ہیں اور پھر خاص طور پر جگہ جگہ اس کا ذکر ہندوستان کا ذکر انہوں نے کیا ہے یہ میں حس کرنا چاہتا تھا بادل تو بہت ہیں مغفل وقت اختصار سے کام دیں گے یہاں پر ذکر کیا تو شاعر مشیق نے یہ بھی کہا خودی کی یہ ہے منزل اولی خودی کی یہ ہے منزل اولی مسافر یہ تیرہ نشمن نہیں اور یہ ساتھ سوئی نشست ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں مستر صاحب اپنے مزید تاثرات آپ کے خدمت پہ پیش کریں گے اب میں انتہائی عدب کے ساتھ گزارش کرنے جا رہا ہوں ہمارے آج کے مہمان خصوصی سابق مرکزی وزیر جو ہندوستان میں نصف یہ کہ خانون کی جانکاری رکھنے والے ایک نمائندہ وزیر کے حصے سے جانے جاتے تھے اور ایک سابق خسمانین کے حصے سے ان کی یہاں ایک شناکت ہے میں ان سے عدباً گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ وہ اقبال اور ہندوستان کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں میں یہاں منتظمین سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک ہمارے میمانے خصوصی تک پہنچائیں تاکہ وہ سہولت کے ساتھ اپنے خیالات پیش کر سکیں شکیف صاحب دونوں تشریف لائے اور جب مجھے کہا کہ آپ کو آنا ضروری ہے تو میں محسوس کیا کہ میں نے ان سے کہا صاف طریقے سے کہ میرے خیالات اور زبان میں بڑا فرق ہے کوارڈنیشن نہیں ہے اس وقت سے میں آن نہیں سکتا لیکن مسر تھے دونوں بھی اس کے وجہ سے مجھے یہاں آنا بڑا اب یہ بات ہے اخبال کی اخبال کو جانتا تو نہیں پرسنل لیکن انیس سو بیسی کی بات ہے جب میں پاکستان گیا تھا صرف ان کے مزار پر تون چڑھانے کے لئے اس سے بڑا کچھ کام نہیں تھا میرا بڑا اس کے بعد دو تین مرتبہ گیا لیکن پہلی مرتبہ جب گیا تو میں نے آپ سے عرض کیا بڑا جو ان کی حالت تھی ایک مجھے ایسا رگتا تھا کہ واقعی میں ایک محسوس کر رہا ہوں ہوں کہ ان کے خیالات کو ان کے جو وقعات ہے وہ وقعات کو پورتے سے میں مجھے کر رہا دوسری بات یہ کہ ہم دوگم نماز میں پڑتے تھے اردو میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا بانگے درہ سے وہ یہ اشار ہم کو سمجھاتے تھے لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہمارا بشاری جتنے میٹنگز ہوتے مرکز میں چاہے کسی رسم کے کیوں نہ ہوں سمیر جو گورنمنٹل میٹنگز ہیں ان نے سب سے پہلے یہ طواق آیا داد داد ہر ہر رواز میں تو خیر ہر رواز تو بھو گیا ہر رواز میں تو نام نمود کے لیے صرف ایک ہم لوگ یاد کرتے ہیں لیکن مرکز میں جب بھی سمی گورنمنٹل میٹنگز ہوتی تھی تو اس وقت سب سے پہلے طرح کہا جاتا تھا یہ سار جہاں سے اچھا ہمارا ہم بلدے اس کی یہ گل ستا ہمارا تو میں نے حسوس کیا کیا وقت اخبار رام پان کچھ ہونا چاہیے تو انٹی رام راؤ چیپ میریسٹر تھے تو میں اور آبدالیخان صاحب آبدالیخان صاحب کے سائد دائیں کو یہ بیٹھے ہوں گے ان کے ستان تو آبدالیخان صاحب میں دون مل کے گئے جا کر ان سے ماذا چاہی اور ان سے کہا کہ آپ مہر بان فرمائے سراد خبر کر فرمائے تو انٹی رام راؤ نے سراد خبر کر لی اور اس کے بعد سے ان کا جوش و خرش جو تھا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہم ان کو ایک سمبل خائم کریں اقبال کا تو شاہین جو آج سمبل ہے اس کو بنایا اور صحیح مانوں کے اندر انہوں نے اپنے سیکرٹریٹ کے سامنے رکھا تھا سامنے لیکن بعد میں سیکرٹریٹ کچھ آلت خسم سے تیار ہوا جس کے ویسے وہ پیچھ آڑ گیا سامنے میرے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہمارے کامشیں غلط ثابت نہیں بلکہ کچھ تو راستہ دکل گیا دوسری بات یہ ہے کہ جل گوھریوں نے ہمارے کہ ہندوستان ہندو مسلمان سکھ ہیسائی ہر خسم کے آدمی رہتا ہے تو ہندوستان کیوں یہ نام رکھا گیا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس پر دھیان نہیں دیتے ہیں پہلے سے جو نام ہے اس نام پر چلتے ہیں میری بزارش ہے کہ بندستان کیوں نہیں لگا گیا یا رہنگرستان کیوں نہیں لگا گیا یا اقبالستان کیوں نہیں لگا گیا یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہم لوگ یہ بلے ہیں کہ ہم لوگ اپنا کوئی اٹھاتا نہیں اس مسئلے کو کہ کیوں نہ اس مسئلے کو اٹھایا جائے اور واقعی طور سے ہندووں کو کہ خلاف کیوں نہ اس بات کو صاف طریقے سے لوگوں کے سامنے رکھا جائے کہ ہندوستان لوگوں کو غیب جن کا کوئی مسئل بھی نہیں تو یہ بہت بری بات ہے اس طریقے سے آج ہم دیکھتے کہ اقبال پدراسو صدیب میں وہ ان کے عباؤ اجداد جوتے وہ مسلمان بن گئے تھے تو کہتے یہ کہ سرتیج بہدر سپرو کے کچھ رشتہ دار تھے اور اکثر کہتے تھے کہ سرتیج بہدر سپرو ہمارے بھائی ہیں تو یہ صاف ہے کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے جو کچھ انہوں نے رکھا ہے بھائی ہندو مسلمان کوئی تاثب کا سوال نہیں ہے بھائی ہمارا ہمارا مطلب مطلب یہ ہے کہ ہندی ہندو ہندوستان جو میں رہنے والے جنتیں بھی لوگ ہیں وہ سو ایک ساتھ رہتے ہیں اور مذہب کبھی سکھاتا نہیں ہے کہ آپ اس میں باہر رکھنا غلط ہے اس چیز کو سب سے اگر صاف طریقے سے سامنے رکھا تو اقبال نے رکھا تو اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اقبالستان نام کیوں نے رکھا جائے اس کا کیا مقصد ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کچھ سمجھ میں نہیں آتا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ خود ان کو اپنے برہمن ہونے کا نازتہ برہمن لوگوں میں ایک بشواس ہے وہ بشواس پورا نہیں ہوتا تھا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بجائے اس کے کے لڑتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ دے ساتھ دے کر کام آگے بڑھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی اہمیت بڑھے گی اور ساتھ میں ہندوستان ایک اچھا سا ملک بنے گا یہ میں سمجھتا ہوں مہمان خصوصی سابق مرکزی وزیر جناب پی شیوشنکر کے بے باقانہ خیالات شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے شہر کے ایک نمائندہ شہر نے کہا تھا کہ اے کلیم سخن حق و صداقت خاموش اے کلیم سخن حق و صداقت خاموش آج کل شہر میں گونگوں کا بڑا چرچہ ہے اور جو بات یہاں پر شیوشنکر صاحب نے رکھی کہ وہ اکثریت کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ہندوستان کا رام ہے بارستان کیوں نہ رکھا جائے بہرحال میں اس بحث میں نہ پڑھتے تھے انتائی عدب کے ساتھ مزارش کر رہا ہوں آج کی اس نشس کے صدر ہمارے لندن سے آئے ہوئے میزبان اور مہمان ڈاکٹر محمد زیادین احمد شکیف صاحب سے کہ وہ اپنے صدارتی کلمہ سے ہمیں مستفیص فرمائیں ڈاکٹر محمد زیادین احمد شکیف صاحب